نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ریجی فیلوسفی میں ہوں آپ کا دوست ہوسٹ رکو چانند اور آج کیسی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کیا ہمیں کسی ایسے انسان کے ساتھ ریلیشنشپ میں رہنا چاہیے جس کے ساتھ ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے جس سے ہماری شادی نہیں ہو سکتی فیوچر کا کوئی سین نہیں ہے آگے چل کے کچھ بات بن نہیں سکتی ہے ہوا کیا کہ آپ کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں آئے یا پھر آپ کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں آنے والے ہو آپ دونوں کی بیٹھ کے آپس میں باتچیت ہوتی ہے اور ایک کنکلوجن نکلتا ہے کہ ہم دونوں کا فیوچر میں کوئی سینل نہیں بن سکتا کچھ ہو نہیں سکتا تو کوئی امید لگا کے مت چلنا کوئی ہوپ لگا کے مت بیٹھنا ریجن کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آج تک انٹرکاسٹ میریج ہوئی نہیں ہے فیاملی میں یا پھر آپ دونوں کا انٹرکاسٹ ہے یا پھر کاسٹ سیم ہے تو فیاملی جو ہے کافی کٹر ہے اللہ انہی کریں گے یا پھر یار میرے کو تو کرنا ہی نہیں ہے مطلب شادی وادی کا میرا کوئی سینل نہیں ہے میرے کو بس ایسے ریلیشنشپ میں رہنا ہے آپ کو رہنا ہے تو آپ رہو ایسے کر کے باتچیت ہو گئی تو آپ تھوڑے سے سمجھدار ہو آپ تھوڑے سے مچور ہو آپ نے بریک اپ کا پین بیئر کیا ہے پاس میں آپ نے فیل کیا ہے کہ کتنا درد ہوتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب ہمارا بریک اپ ہوتا ہے ہمارا رشتہ ٹوٹتا ہے تو آپ کافی زیادہ concern ہو کسی پرسن کو لے کے کوئی پرسن رہے گا تو فیوچر کے اکارڈنگ رہے گا نہیں رہے گا تو نہیں رہے گا بس اب کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو ریلیشنشپ کے کافی چل ہوتی ہے جی ایف بی ایف بنانے کی ریلیشنشپ میں آنے کی تو وہ اتنا تام جام نہیں کرتے وہ یہ نہیں دیکھتے شادی وادی یہ سب کچھ وہ بس کوئی پوچھتے پاچھتے نہیں ہیں وہ بس آ جاتے ہیں ریلیشنشپ میں جی ایف بی ایف بنانے والے لوگ آپ نے ایسا پوچھا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے پھر آپ کا experience ایسا رہا ہے آپ نے pain دیکھا ہے آپ نے تکلیف دیکھی ہے یا پھر آپ نے attachment کی وجہ سے کتنا انسان کو درد ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے جس کی وجہ سے آپ کا ایسا concern ہے ٹھیک ہے میرا جو answer ہے ہاں یا نہ میں وہ میں آپ کو میرا جو personal opinion ہے وہ میں آپ کو last میں بتاؤں گا starting میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک example لے کے پہلے چیزوں کم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں before we proceed کی ہاں ہونا چھئے نہیں ہونا چھئے رہیں نہیں رہیں یہ سب باتیں نہیں پہلے سمجھیں ایک سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو پہلے سمجھائے اور جو پہلے سمجھے کہ کیا ہے پوری کہانی کیا ہے پوری گتھی کیا ہے ٹھیک ہے I hope so کہ آپ میں سے جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب کے پاس اپنا ایک bank account ہوگا آپ کا ایک bank account ہے آپ پیسے جمع کرتے ہیں اپنے bank میں پیسے جمع کرنا مطلب financially invest کرنا آپ کا financial investment ہے bank میں آپ کی سب سے باتچیت ہوتی ہے branch manager سے باتچیت ہوتی ہے cashier سے بات ہوتی ہے جو چپراسی ہے اس bank میں سب سے باتچیت ہوتی ہے سب سے ایک دم بڑیہ terms ہے آپ کے لیکن ہے کیا آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یار ہم نے دو سال اس bank میں پیسے جمع کرنے ہیں ہم دو سال اس bank میں پیسے جمع کر رہے ہیں دو سال کے بعد تین سال کے بعد چار سال کے بعد یہ جو bank ہے بھلے یہ like bank کے جو کرمچاری ہیں bank کے جو employees ہیں بہت good ہیں میری towards بہت اچھی طریقے سے بہت پریم سے بات کرتے ہیں بہت اچھی طریقے سے چونہ لگاتے ہیں لیکن یہ نہ بھاگنے والے ہیں یہ bank نہ fraud ہیں پیسے لے کے یہ نہ بھاگ جائیں گے میرے ہمیں ایسا سمجھ میں آتا ہے تو آپ بتاؤ کیا اس bank میں آپ invest کرو گے اکہ دکہ ایسے اتنے level کے سمجھدار لوگ ہوں گے تو ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں لیکن کیا آپ اس bank میں پیسے invest کرو گے نہیں پہلے جواب آئے گا نہیں اور اگر ہم نے invest کر دیا اور کل کو اگر bank بھاگتا ہے کل کو ہمارے bank پیسے لے کے جاتا ہے تو کیا ہمیں دکھ نہیں ہوگا دکھ ہوگا بالکل ہوگا دکھ کیوں نہیں ہوگا دکھ ہاں مطلب کچھ ایک لوگوں کی بات ایسی ہے اگر جو دو نمبر کا جو پیسہ کماتے ہیں ان کی بات ہی مطلب الگ ہے ان کو ہو سکتا ہے اتنا درد نہ ہو اتنا پین نہ ہو بٹ پین تو ہوگا آپ چاہے آپ سر کے اوپر پانی ڈالو اور پھر بولو میں نہیں بھیگنے والے بھیگیں گے آپ ایسے آگ میں ہاتھ ڈالیں گے پھر ہم یہ بولے چاہے کہ ہمیں نہیں جلنے والا ہمارا ہاتھ بات نہیں جلتا دیکھ لو آپ جلے گا جلے گا تو تو اٹیچمنٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اٹیچمنٹ اگر ہم نے کسی چیز سے کی ہے اور اٹیچمنٹ اگر ہمارا ٹوٹے گا یا پھر کوئی انسان ہم کو دھوکہ دے گا تو درد تو ہوگا ہی ہوگا سمجھ رہے باب یہ بینک کا انویسٹمنٹ ہے تو آپ بولو کہ ہم تو جیئے ایسے بینک میں پیسے انویسٹ نہیں کرنے والے ہماری ہمارا پیسہ ہے ہماری منی ہے کافی محنت سے کافی ایفورٹس ڈالنے کے بعد اتنے گھنٹے کام کرنے کے بعد پیسے کماتے ہیں اور ایسے بینک میں انویسٹ کریں گے جب وہ ہمارا پیسے ہی لے کے بھاگ جائے کیا بات کرتے گا ٹھیک ہے پکا نئی انویسٹ کرنے والے done بس اب بات کرتے ہیں ایک ایسے انسان کے پیچھے اگر جب ہم کسی ریلیشنشپ میں آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں انویسٹمنٹ ہی تو کرتے ہیں نا انویسٹمنٹ یہ تھوڑی کیا بھل فائنینسیل انویسٹمنٹ ہونا چاہے انویسٹمنٹ is انویسٹمنٹ چاہے وہ کسی طریقے سے آپ کرو چاہے آپ کسی انسان کے پیچھے ٹائم لگا رہے ہو چاہے آپ کسی انسان کی پیچھے ایموسنس لگا رہے ہو اپنی فیلنگز ڈال رہے ہو کچھ بھی کر رہے ہو وہ آپ کا انویسٹمنٹ ہے اور اگر وہ آپ کا انویسٹمنٹ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سامنے والا انسان کل کو آپ کے ساتھ نہیں رہنے والا ہے یا پھر وہ چھوڑ کے چلا جائے گا یا پھر اس کی شادی کسی اور سے ہو جائے گی یا پھر اس کو آپ سے شادی کرنی ہی نہیں ہے اس کو آپ کے ساتھ فیوچر کا کچھ رکھنا ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا اس دن اس دن آپ کو تکلیف نہیں ہوگی آپ کو ہرٹ نہیں ہوگا آپ کو برا نہیں لگے گا آپ کو درد نہیں ہوگا نہیں بہت درد ہوگا بہت تکلیف ہوگی بہت ہرٹ ہوگا اور آپ میں سے کئی لوگ آپ میں سے کئی لوگ کیا بہت سارے لوگ تو اس پین کو اس درد کو سہ چکے ہوں گے دیکھ چکے ہوں گے کہ کتنا درد ہوتا ہے ٹھیک ہے بس ہم میجر نہیں کر پاتے فیجیکل پین is a different thing فیجیکل ہمیں پین ہوتا ہے تو اندر سے تکلیف ہوتی ہے in the same way mentally اگر کچھ ہم ایسا کرتے ہیں اور پھر ہماری لائیب میں کچھ ایسا ہوتا ہے تو it hurts it literally hurts برا لگتا ہے right تو ہم ایسے انسان کے پیچھے تو انویسٹ نہیں کریں گے اب انویسٹمنٹ کیا ہے اگر کسی انسان کے ساتھ اگر ہمارا جڑاؤ ہوتا ہے آج ہم relationship میں آتے ہیں چاہے ہم اپنا mindset بنا کے بھی آئے کہ نہیں ہمارا ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا ہے future میں کچھ نہیں یہ کیسے بھی نہیں ہے اگر ہماری attachment ہوتی ہے تو کیا ہوگا ہم کو تکلیف ہوگی ہی ہوگی اب یہ بات دوسری ہے کہ اگر جو دماغ سے کھیلنے والے لوگ ہیں یا پھر جو game کھیلنے والے لوگ ہیں جو players ہیں ان کی بات یہاں پہ میں نہیں کر رہا ہوں بات ان کی کی جاری ہے یہاں پہ جو اپنی اور سے دل لگاتے ہیں جو اپنی اور سے اپنی بھاؤناوں کو لگاتے ہیں اپنے emotions کو لگاتے ہیں بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے کیا ہوتا ہے hurt ہوگا آپ کو آپ کو برا لگے گا آپ سوچیں گے یہ کیا ہو رہا ہے میری life میں right you will think about it تو مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ ایسے انسان کی پیچھے invest کرنا چاہے آپ کیا سوچتے ہو آپ بھی بولوگے نہیں بالکل نہیں invest کرنا چاہے پھر اگر ایسی بات ہے ایسی situation ہے کہ ایک دن وہ person نکل جائے گا کیونکہ ہم cut off کرتے ہیں جب ہم ایک relationship میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہر جگہ سے cut off کرنا start کرتے ہیں اور سامنے والے person کو اپنا center of life بناتے ہیں کہ ہم family میں بھی تھوڑا cut off کریں گے friend circle کو بھی ہٹا دیں گے کئی باری تو لوگوں کی ایسی situation ہوتی کہ پورا کا پورا friend circle ہٹا دیتے ہیں لوگ سب کچھ ہٹا دیتے ہیں بس وہ انسان center of life ہے اب جب کسی کو آپ center of life بنا ہوگے اور آپ کو پتا ہے کہ کل کو وہ انسان آپ کا ساتھ نہیں دے گا ویسے بھی ہم کو کسی کو center of life نہیں بنانا چاہیے بڑھ ہم کسی کو ایسا بناتے ہیں اور جس کی ساتھ ہمارا کوئی future نہیں ہے یا پھر future کا کوئی commitment نہیں ہے سامنے والے انسان کی اور سے تو پھر کیا ہوگا بورا لگے گا hurt ہوگا تکلیف ہوگی سمجھ رہے آپ تو ایک سمجھدار انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے اب players کو اور جو ایسے کھیلنے والے لوگ ان کو تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ ان کا کام یہ کھیلنا لیکن دیکھیں میں نے کیا دیکھا ہے میں نے بہت سارے لوگوں سے بات چھت کی ہے اور جو ایک کھیلنے کھیلانے والے جو لوگ ہیں اور جو ایسا mind game اور game play کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک دن بہت گندہ فست ہیں بہت بورا فست ہیں سمجھ رہے آپ وہی والی بات ہے کہ اگر آپ آگ سے کھیلو گے تو جلو گے تو جلو گے آج بھلے مالو آپ نہیں جل رہے ہو virtually ایک بات کی جاری ہے لیکن آپ اتنا مطلب جوڑ جاؤ گے آپ کسی انسان کے ساتھ اور اگر وہ انسان آپ کی بات نہیں مانے گا وہ انسان آپ کے ساتھ future میں نہیں رہے گا تو پھر آپ کو برا لگ گا سب کو برا لگتا ہے سب کو realize ہوتا ہے سب کو سمجھ میں آتا ہے سمجھ رہے گا آپ تو ایسے لوگوں کی بات چھوڑو آپ اپنا دیکھو کہ آپ کس type کے پوسٹر میں اگر آپ کا دل صاف ہے اور آپ اپنی اور سے بھاؤنائے لگانے والے ہو ایموشنلی انویسٹ کرنے والے ہو دل کے سچے صاف انسان ہو تو میری اور سے ہے آپ کو نہ کہ ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چھئے باقی آپ اپنا دیکھ لو کیونکہ آپ کی اپنی لائف ہے اب بینک میں انویسٹ کرنے جا رہے تو آپ کے اپنے پیسے ہیں کسی انسان کی پیچھے آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہو تو آپ کے اپنے ایموشنز ہیں آپ کی اپنی فیلنگز ہیں آپ کا اپنا ٹائم ہے جو آپ اپنا قیمتی ٹائم جو آپ اپنے قیمتی ایموشنز جو آپ اپنی قیمتی فیلنگز کسی انسان کی پیچھے لگا رہے ہو وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی ہیں اور آپ کی ہیں تو پھر آپ کی جمعہ داری ہونی چاہیے آپ کا ڈیسیجن میٹر کرنا چاہیے میرا ڈیسیجن میٹر نہیں کرنا چاہیے میں نے اپنی اور سے بتا دیا کہ دیکھو میں تو نہ تو ایسے بینک میں انویسٹ کرنے والا ہوں نہ ہی ایسے پوسن کی پیچھے انویسٹ کرنے والا ہوں ہاں بات پہلے کی الگ تھی کہ جب ہمارے اندر اتنی مچوریٹی نہیں ہوتی ہے اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے اتنی سنسیبیلٹی نہیں ہوتی ہے تو ہم ایسا کچھ کر دیتے ہیں لیکن اگر آج ہمارے اندر سنسیبیلٹی ہے مچوریٹی ہے سمجھ ہے تو ہمیں سمجھداری کے ساتھ ریسیجن لینا چاہیے اور ایسا کچھ نہیں ہے تو چپ چپ چھوڑو اور آگے بڑھو اپنی لائف میں چلتا بنو میں تو منع کروں گا کیونکہ بہت برا لگتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے ابھی ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا تکلیف ہوگی دیکھ لیں گے درد ہوگا سہ لیں گے لیکن جب درد ہوتا ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے پھر کسی کو درد ہوا ہے آپ کے فرنڈ شکل میں آپ کے آس پاس کسی میں تو آپ دیکھو اس کی حالت جا کے اس سے پوچھو کہ کتنا درد ہوتا ہے وہ جو بی بی بابو اور یہ سب کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے پوچھو کہ جب دل ٹوٹتا ہے یا پھر جو پیار کرنے والا انسان ہے جس نے کبھی دل لگایا اس سے پوچھو جا کے کہ کتنا ٹوٹتا ہے وہ بلے گا یار میں ایکسپریش نہیں کر سکتا ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کتنا ٹوٹتا ہے اور کتنا کٹتا ہے کتنا برا لگتا ہے ڈیلی موٹیویشنل پوسٹ کے لئے آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں ہمارے آدھر سوشل میڈیا پلیٹفورم پہ جیسے کی انسٹرگرام پہ فیس بک پہ ٹوٹتر پہ لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا آپ کا دوست ہوسٹ کو جانت باقی آپ اپنے جو ویوز ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں ایکسپریش کیجئے کہ ہم ایسے انسان کے ساتھ ریلیشنشپ رکھنا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ون 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 گائیڈ کروں ایک وویس کال پہ یا ویڈیو کال پہ دوست کے لئے آپ اپنیمنٹ بک کر سکتے ہیں ووٹس ایپ کر سکتے ہیں آپ میری ٹیم کو 8290343014 پہ thank you very much for watching this video stay connected stay blessed Shri Krishna bless you میرے دوست جائے ہند جائے بھارت